بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عالم برزخ پارٹ پندرہ ایک عورت کا گناہ کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور دھوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور دھوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہیں جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فراہی میں بھی اور تنگی میں بھی اور غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو ماف کرنے والے ہیں اور اللہ جللہ شانہو محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والے کو علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے بنی اسرائیل کی اس بات پر رشت کیا تھا کہ جب کوئی شخص ان میں سے گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر وہ لکھا ہوا ہوتا اور اس کا کفارہ بھی کہ فلاں کام اس گناہ کے کفارے میں کیا جائے مثلا نہ کاٹ دی جائے کون کاٹ دیا جائے ان حضرات کو اس پر رشت تھا کہ کفارہ ادا کرنے سے اس گناہ کے زائل ہو جانے کا یقین تھا اور گناہ کی اہمیت ان حضرات کی نگاہ میں اتنی سخت تھی کہ اس قسم کی سزاؤں کو بھی اس کے مقابلے میں ہلکا اور قابلِ رشک سمتے تھے ان حضرات کے جو واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ بشریت سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد اس کی حیبت اور اہمیت ان پر بہت زیادہ مسلط ہو جاتی مرد تو مرد تھے عورتیں بھی یہی جذبہ رکھتی تھی ایک عورت سے زنا سادر ہو گیا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں خود اعتراف جرم کیا اور گناہ سے پاک ہونے کے لیے اس عورت نے اپنے آپ کو سنگسار کے لیے پیش کر دیا ہمارے ہاں تو گناہ کر کے اس کا دیکھتے ہوئے بھی اس کو چھپایا جاتا ہے اور اس عورت کو دیکھو جس نے خود آکے اپنے گناہ کا اعتراف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی دیمان کی کہ اسے سنگسار کیا جائے تاکہ سنگسار کرنے سے اس کی آخرت اچھی ہو جائے اور وہ اس گناہ سے پاک ہو جائے کیونکہ اس کے لیے گناہ کی حیبت ان کے دل میں اس مرنے سے بہت زیادہ تھی کیونکہ ان کے دلوں میں آخرت زیادہ اہام تھی ان کے دلوں میں قبر زیادہ اہام تھی کیونکہ دنیا ان کے دلوں میں نہیں تھی آج ہمارے دلوں میں یہ دنیا بس گئی ہے اور ہم نے آخرت کو بلا دیا ہے اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام